شبد نال جڑنا اس حسابنال دیکھئے محمد صاحب بلکل انپڑا سن دو بریاں دے سن تے پیو گزر گیا چار سالان دے ہوئے ماں گزر گئی چاچے نے پالیا ابو طالب نے محمد صاحب بچپن دے یتیم رہ گئے سن انہاں دی پالنا پوچھنا ابو طالب نے کیتی ہے تے ابو طالب آخری دم تک کہندہ رہا میں مسلمان نہیں بننا تو غلط ہیں اپنے بھتیجے نو غلط کہندہ رہے ہیں اور محمد صاحب کہندے رہے ہیں تسی پتہ بڑھن کے میری پالنا پوچھنا کیتی ہے تھاڑے تے میں نو ترس بڑھاندہ ہے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تے خدا کہندہ ہے پر ابو طالب کہندہ سی جو کچھ کہہ رہے ہیں میرا بھتیجہ کہندہ ہے کوئی خدا نہیں کہندہ اس وقت سے عام کہندے ہیں اب تاری پرشانت و سنت پرشانت ہو اکتے لنگوٹیے یار لاب نہیں اٹھاندے ایک شریک لاب نہیں اٹھاندے ایک شہر واسی لاب نہیں اٹھاندے ایک کہندے لیں ایک کہاوت پر چلتے ہیں کہندہ جد اے الہام پرگٹ ہویا لے جانا اے اس دھناڑ لیکن سیانی بہت سو جوان بڑی سی پرماتما نے جتھے دھان دولت دیتی سی اور ایشو آرام دیتا سی اتھے پربو نے پچھلے سنسکارہ کر کے کوئی سمجھ بھی دیتی سی محمد صاحب نے کہہ لے کہ حضرت برا نامنا اے بول تھوڑے نہیں ہو سکتے جو تھوڑے کنٹ تو نکل رہے ہیں قرآن دی آیتاں نکل رہی ہیں اور بڑے وجد دیت محمد صاحب علاپ کر رہے ہیں خدیجہ کہیں دیئے اے بول تھوڑے نہیں میں نہیں من دی تو سی تیان پڑھو اے دیتا کافیہ بھی ہے اے دیتا ردیف بھی ہے اے دیتا ماترہ بھی بندش بھی ہے اے دیتا شاعری ہے پویٹری ہے تو سی آنا پڑھو پتہ ہے محمد صاحب نے کی آکھیں خدیجہ تو ٹھیک بات جائے محمد تے چپ کر گئے ہنو محمد ہمیشہ لئے چپ کر گئے پتہ نہیں خدا کی بولتا ہے میں انہوں بھی نہیں پتا میں انہوں بھی نہیں پتا اور بشواش کیتا بھروسہ کیتا خدیجہ نے کہنا ہاں اے خدا ہی بول سکتا ہے تو سی نہیں بول سکتا ہے اس وقت سے اہل اسلام دے پہلے مسلمان یہ جو کہنے نے محمد صاحب دی پتنے ہیں جو میں اتحاس کار کہنے نے پہلا سکھ بے بے نان کی جس نے ہر حالت دے گروہ نانگ تے بھروسہ رکھے ہیں باونہ زیادہ ہوں دی باوقتہ زیادہ ہوں دی اب سنکے حیران ہوگے پہلا بہت بکشو کون بڑھے ہیں سو جاتا بڑھے ہیں انہیں ماتما بودھے چھے وشواش لیندہ حیرانگی ہوئیے میں نے اس طرح دا اتحاس دیکھ کے اور حضرت عیسیٰ دے سب تو پہلے وشواش لیندہ ایک ویشی آنے گنکا آنے اس طرح گل چلی پھر اے پنے میں تھوڑے سامنے کسے وقت جو ہے پھر رکھاں گا دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندہ نے ہوں آپوں بولنا جاندہ ہوں کہا سب حکم آؤ جی میں تے بولنا جاندہ ہی نہیں میں تے چپ کر گیا پھر اتنے سارے بول ایک ہی نہیں یہ تے جیسے میں آوے کسم کی بانی تیسڑا کریں گیانوے لالو گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج سنویں جی کہندہ نے اکال پرک واج اسکیٹ پرت اکال پرک دے بچن میں کیٹ دے پرتی یہ میرے بچن نہیں نہیں جو نے جو پرب میں وہ سو کہا سو کہہ وہ جگم آئے جو پربوں نے آکھے ہیں میں سنے ہیں میں جگت نو کہہ رہے ہیں ایک بھی اوتاری پرشن اس طرح نہیں آکھے ہیں میرے ہی بولنا ہے ایک نے بھی نہیں آکھے ہیں اکین نے میں تے چپ کر گیا پتھ نہیں پربوں کی بول دیں کڑھی کڑھی کچھ تھوڑے جیاں سنت کبھی جڑے ہوں دے نے انہیں دے اندر بھی اس طرح دی گھٹنا کدھی کدھی گھٹ دی ہے جو میں اندھیری رات دیچ بدلان دیچ کدھی کدھی کوئی بجلی چمک جاندی ہے اس طرح کبھیاں چی بھی ہو جاندے ہیں اس طرح دے کبھیاں دیچ تین کبھی بڑے سرمور نے اردو فارسی دے کبھی ڈاکٹر محمد اقبال پنجابی دے سنت کبھی بھائی صاحب بھائی ویر سنگ جی ہندی بریج سنسکرٹ تی بنگالی دے سنت کبھی رابندر ناٹ تے گھور تینوں اکوئی سمیں ہوئے نے اور اکوئی شرینی دے سن بھاؤ مانسک عوستہ تینہ دے اکوئی سی تینہ دے اندر کدھی کدھی کچھ چمک پیدا ہو جاندی سی کہیں دے نے گیت آنجلی دے اک نظم لے کے انہوں دے شش تے گھور کل چلا گیا سی اور اکھے تھاکور جی اس دے ارث دا سو اس کبتہ دے کبتہ سن کے تے گھور کن لگے ارث میں نہیں آنے دے نہیں آنے دے اس شاگرد نے اکھے میں بڑا دوروں آیا صرف ارث سمجھنواستے اس نوں آپ ہس کے ایویں نہ ٹلاؤ ٹلاندہ کم نہ کرو میری جگہ سا ہے میں دے ارث جاننا چاہنا ہے ٹے گھور کے انہوں نے میں نہیں ٹلا رہے ہیں پیری جگہ سا ٹھیک ہے پر میں نوں ارث نہیں آنے کبتہ تھی تھوڑی ہے ایک اس طرح منیتھانوں ارث نہیں آنے پتہ ٹے گھور نے کی آکھے جدھو ایک کبتہ آئی سی اڑھو میں ارث جاندہ سی jumpたい went out اسی او بھی ارث جاندہ سی اور سما بہت ہو گیا میں پھول گیا اور جتھو کوتہ آئی سی اسے ک люб پوچھ لے میں نوں نہیں کچھ پتا یہ حقیقت ہے جیسے میں آوے خسم کی بارنی تیسڑا کریں گیان بے لالو جنا اوتاران دا من ہمیشہ نہیں چپ کر جاندے انہاں دے اندر جو کچھ بھی بولدہ ہے پرماتمہ ہی بولدہ ہے جو کچھ بھی ویک دن پرماتمہ نوی ویک دنے جو کچھ بھی سن دنے پرماتمہ نوی سن دنے گرنانک دیو جی مہارا جی کہنے جو بولت ہیں مرگمین پنکھیرو سبن ہر جاپت ہے نہیں اور پرماتمہ جتنیاں آوازاں میرے کان دچ پہ رہے ہیں مور بول رہے ہیں کوئلہ بول رہے ہیں چڑیاں بول رہے ہیں پشو بول رہے ہیں پرماتمہ یہ ساریاں آوازاں میں نو تیریاں ہی پردیت ہوں دینا یہ سارے روپاں دچ میں نو توں دکھائی رہینا ہے انک روپ تیرے نارائنا اور ہر جگہ تو میں نو دیکھ رہے ہیں پیکھت سنت صدا ہے سنگے میں مورک جانیاں دوری رہے ہیں من جیسے جیسے جاگدہ جاندہ ہیں ویسے ویسے منوک پربو دے نیڑے ہوندہ جاندہ ہیں جیسے پشو ستے ہوئے ہیں اچیت نے دور نے منوک تھوڑا بھاگ اس دا جاگے ہیں تو جاگڑ دے نال پروار دا جنم ہوئے ہیں جدکہ پشوان دے پروار بھی کوئی نہیں ہے دیکھو نانی ساس دادی انہ دی بھی ہوندی چاچے اتائے ماں میں بانجے انہ دے بھی ہوندی انہ پہنے بھی را انہ دے بھی ہوندی پتی پتنی دے سمبند انہ دے بھی ہوندی سمجھ نہیں ہے پروار دے ہوندیاں یا پشو پروار تو بنا جیمد ہے کیونکہ سمجھ نہیں ہے نرنکار دے ہوندیاں یا منوک نرنکار تو بنا جیمد ہے کیونکہ سمجھ نہیں ہے منوکھ جاگے ہیں اُدھے جاگڑ نال پتا چلے ہیں پروار دا پروار نال سمبند جڑے ہیں سنسار نال جڑے ہیں جدکہ پشوان دے اتنے بھی نہیں جڑے ہیں منوکھ نو پتا ہے سمجھ ہے ہیرا ہیرا ہے موتی موتی ہے سونا سونا ہے پشو نو یہ بھی نہیں پتا ہے پشو تے جے سونے چاندی دے پرتی بھی نہیں جا گیا بہت سارے پدارتھاں دے پرتی بھی نہیں جا گیا منوکھ بھی نہیں جا گیا پدارتھاں دے پرتی جا گیا ہے پرماتما دے پرتی نہیں تو گرنانے کے اندھے سمر سمر گر ستگر اپنا سویا من جاگائیں زبان واہ گرو واہ گرو جب ہے تے من سنے جیسے جیسے شبد کننا دے رہی من دے پرویش کرے گا من دی جاگرتی بد دی جائے گا جاگن دے نال ادھی کلہ تے گن بد دے جانگے جاگن دے نال رس بد دا جائے گا پہلے رس آئے گا سمجھ اور شکتی اے باد دیچ رس پہلے آن لگتے ہیں جنو واہ گرو واہ گرو آکھن دا رس آوے مہارا جی کے اندھنے باہ گرو مانو دی رسنا تے وس گئے پرب جی وسے ساد کی رسنا نانک جن کا داسن دسنم جیسے کسے نے بھوجندی برکی موچ پائیے یہ بھوجندی برکی اجے خون نہیں بنی ہے اجے ماس نہیں بنی سریر دا حصہ نہیں بنی کیونکہ مو دے چھے پر سوادتے آ گیا ہے نا اجے سمادھی لین نہیں ہویا اجے پرم شکتی دی پرابطی نہیں ہوئی اجے دیوی گن حاصل نہیں ہوئے پر واہ گرو واہ گرو جاپن نال رس آن لگتے ہیں انہوں گروانی کہیں دیئے واہ گرو ایدی رسنا دیوا سکے ہیں یہ رسنا نال جو کچھ بولے گا ہو جائے گا ہو جائے گا اس نے پھر کہندنے منتر صد ہو گیا شبد صد ہو گیا ایسے منکنوں پھر پرانے ستسنگی سمجھان دے ہیں دیسے نا ساودانین آل بولے آ کرو کدھر اب شبد نہ بول دے ہو جائے گا وہ دی ذمہ واری بہت ہون دی ہے جیسے ایک سینٹسٹ جس نے ایٹم بم بڑھایا تو انہوں دی اتنی ذمہ واری تیسی یہ نا غلط ہتھاں چنا جاوے غلط ہتھاں چلا گیا تھی توائی کرے گا بربادی کرے گا ایرو شمہت ناگا ساکی دو منٹے تباہ ہو گئے غلط ہتھاں چلا گیا ایک سینٹس دی شکتی ایک اس دی کھو جب غلط ہتھاں چلی گئے یہ ایک ویگیانک او دی شکتی دا درپیوگ ہو سگدہ ہے تو کوئی نام جپن والا منک بھی اپنی شکتی دا خود درپیوگ کر سگدہ ہے بڑے بڑے رشیم انہیں بڑے بھینکر سراپ دیتے ہیں نیلوکانو لگ جاندے ہیں تو سراپ کنہ نے دیتے ہیں جنہ دی زبان تے کچھ رس سی طاقت سی منتر سی دی سی دوجہ نہیں دے سکتا دوجہ دا بول نہیں لگ دا پر اوڈا لگ جاندہ ہے جنہ دی رسنا تے پربو وس جاندہ ہے پرب جی وسے ساد کے رسنا پر اجے سواد آیا ہے رس آیا ہے اجے اے بھوجن خون نہیں بڑے آجے نسان دیج دوڑے جب جاری رہے کہ جب دیج سروت اتنی گہری ہو جائے کہ شبد جتوں اٹھے آئے نابی تو اٹھتا ہے اس وقت سے اس انہوں دونی کہنے دے رہے زبان بیان کر دیں دیئے اتنی گہرائی نال کوئی سنے تو پھر وہ برمگینی ہو جاندہ ہے پورا جاگ جاندہ ہے پورا جاگے ہویا وہنو پرماتما ورگا ہونے ہر کا بھگت سو ہر ہی جے انو کبیر کہنے میں سچ ہو گیا بگریو کبیرہ رام دہائی ساچ بھائیو انکتے نجائی اب تو جائے چڑے سنگاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھائے ہیں کوئی نہ سکے بچانے کبیر کہنے ہنو کبیر کبیر نہیں ریا رام ہو گیا انو گروہ تیک وادر صاحب جی مہاراج انج بیان کر دینے نانک لین بھائیو گو بند سے ہو جیوں پانی سنگ پانی گروہ کرفہ جائے نرکو کی نیتیں اے جگت پچھانی نانک لین بھائیو گو بند سے ہو جیوں پانی سنگ پانی منک منک نہیں رہندا منک پرماتما ہو جاندا ہے ہر منک دا بھوش ہے پرماتما ہونا جتنے چر تک نہیں ہو جاندا جمدہ رہے گا مردہ رہے گا دکھ ہی رہے گا روندہ تے پیٹھتا بھی رہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا جہتو کوئی کہندہ ہے اے دکھ ہے اے دکھ ہے اے دکھ رہے گا گستاخیم آپ جڑی تھانوں کے اندھن دکھان دے نبرتی ہو جاندی ہے ہوندی نہیں نہیں ہوندی اس چکر اچنا پینا ایک دکھ دے نبرتی ہو گئی کم سے کم دس پیدا ہونگے ایک اور بھی سن لو اچھا نہیں پوری ہوندی ہے بدکسمت یہ جڑے چھوٹے دلا سے دے وے پھروں نہ دی گل بڑھن دی ہے اچھا نہیں پوری ہوندی ہے پربو دی اچھا پوری ہوندی ہے ساڑی نہیں ہوندی ہے وہ دی اچھا نال برہمنڈ چل رہے ہے ساڑی اچھا نال نہیں چل رہے ہے پھر ہوند دیان نال سننا اگر میری کوئی اچھا پوری ہو گئی ہے تو اس واسدے پوری ہوئی ہے کہ پرماتمہ دی اچھا اے سیتاں ہوئی ہے دوسرا اور سنو ایک اچھا پوری ہو جائے پوری ہوندیاں ہوندیاں دس اچھامانو جنم دے جاندی ہے وہ دس اچھامان پوریاں ہون گھٹ تو گھٹ سو اچھامانو جنم دے جاندی ہے جی میں ایک منک چیتہ تک پہنچ دیاں پہنچ دیاں قبر تک پہنچ دیاں پہنچ دیاں دو چار بچیاں نو جنم دے جاندی ہے ایک اچھا پوری ہوندیاں ہوندیاں دس اچھامانو جنم دے جاندی ہے وہ دس پوریاں ہون سو نو جنم دے جاندی ہے وہ سو پوریاں ہون ہزارانو جنم دے جاندی ہے اے ہزاران پوریاں ہون اتنی زندگی ہی نہیں ہے منک جد مردہ ہے ہزاران خواہشان لے کے مردہ کہتی ہیں پوریاں ہوندیاں خواہشان تے بوجھ تلے دب کے مرد ہے اس وقت سے میں نے کہنے دینا ایک بچہ اتنا پریشان نہیں ہوں دا جتنا جوان ہوں دا ہے اور ایک جوان اتنا بے چین نہیں ہوں دا جتنا بڑھا ہوں دا ہے وہ مردے بدیاں تے کامنامہ بد گئیں بہت دکھی ہوں دا ہے بڑا سنتاب گرست ہوں دا ہے ایک بچہ اگر دو منٹ بھی کدھرے جب کرے انہوں جتنا لاب ہوئے گا ایک بڑھا سارا دن بھی کرے اتنا لاب نہیں ہوئے گا کیونکہ بچہ اتنا بے چین نہیں ہے بچے تو زیادہ بے چین ہے جوان تے جواننا نو زیادہ بیاکل ہے بڑھا امردے بدیاں اچھاما بد جاندی اس شکریچے نہ پینا کہ امردے بدیاں منوکدہ حردہ شد ہو جاندہ ہے گربانی نہیں مندی امردے بدیاں اور محل بد جاندی چلو پنگتیاں میں تھوڑے سامنے رکھ دیم کبیر بیڑا جر جرہ پھوٹیں چھیک ہزار بیڑا تے جر جرہ ہو گیا بیڑی تے پرانی ہو گئی تے چھدر ہزارہ ہو گئی دیکھو بیڑی تے ایک چھدر ہو گئے ایک سراغ بیڑی ڈبہ گیا لازمی ڈبہ گیا کبیر حیم نے اسنو بڑے باکمال ڈھنگنال بیان کیتا ہے میں سمحبتی کرنے لگا وہ کہیں تھے پانی تو بینا بیڑی چل نہیں سکتے پر پانی تو بینا ڈوب بھی نہیں سکتے ڈوب بھی نہیں سکتے ڈوبے گی بھی پانی پانی باڑے ناؤ میں گھر میں باڑے نام دونوں ہاتھ علی چیئے یہی سجن کو کام رہیم کہنے لے بیڑی پانی دیچ رہنی چاہی دیے تاکہ چل دی روے پانی بیڑی دیچ نہیں ہونا چاہی دی تے ڈوب جائے گی ڈوب جائے گی چھدر ایک بھی ہو گئے بیڑی ڈوبے گی پھوٹیں چھیک ہزار کبیر بیڑا جر جڑا بیڑی تے بڑی ہو گئی جر جری ہو گئی زندگیری نوکہ تے بڑی ہو گئی منوکھتے بڑا ہو گئے کبیر کہنے چھدر ہزاراں گستاخیم آپ عمر دے ودیاں لوب ود جند ہے عمر دے ودیاں ہنکار ود جند ہے عمر دے ودیاں واشناوی ود جند ہے ایسا کبیر کہہ رہے ہیں ایسے گرگران صاحب دے بہت سارے شبت ایک کوئی شبت میں تھوڑے سامنے رکھے ہیں عمر دے ودیاں جند لوب ودیاں لوب ہی تے برشت کردہ ہے کام ہی تے برشت کردہ ہے ہنکار ہی تے برشت کردہ ہے ایسا اسے بڑی چھدر جیدہ ہوندے گھٹکا ہوت دے ہاتھ چوندہ ہے متھے دے تے وٹ پہ ہوندے سرٹ آکے بیٹھا ہوندے نہیں جھوڑا ہوتا ایسا چھدر ایسا پانی آجاندہ ہے بیڑی دے دوب دی ہے مہراج تے کہند ہم دیکھانتے ہیں ڈوبے آلے میں تے دیکھ دا ڈوبے پہنے جد کے سنسار ڈوبدہ نہیں ہے پانی بھی ڈوبدہ نہیں ہے دیکھو کتے تہر دینے کوڑے تہر دینے پنجاب جگتی دیکھو گے دریامان دے چھ مجان تہر دینے مجان تے بیٹھ کے کسان پار ہو جاندن دریا مجان تہر دینے کوڑے تہر دینے کتے تہر دینے شیر بھی تہر کے لنگ جاندے بندے ڈوبدے منک ڈوبدے کیا پانی دا بندیاں نال ویر ہے کوڑے تے تہر دینے مجان تے تہر دینے گموہ تے تہر دینے کتے تے تہر دینے شیر تے تہر دینے لنگ جاندے بلیاں بھی تیر دیا بس بندہ ہی ڈوب دا منوک ہی ڈوب دا کیوں پانی دا منوک نال ویر کتا ہی نہیں منوک ڈوب دا زندہ ڈوب دا مردے تیر دے لاشاں تیر دیا دیکھے آنا ہے دوسری ضرور ساڑے دیش دیش خاص کر کے یو پی دیش سنت دے سریر دا دا سزکار نہیں کر دے پانی ڈوب دے جل پرواہ کر دے پر لاش تیرن لگ پوے نال پتھر بن دے بڑے بڑے تاکہ لاش ڈوب جائے ہاتھ دو گئی جیندہ بندہ تے آپ ہی ڈوب جاندہ ہے پتھر بننے دی لوڑی نے مردے نال پتھر بننے ایسا کم ہے جدکہ لاش وزنی ہو جاندی ہے بھاری ہو جاندی ہے لاش تے ڈوب نہیں چاہی دی لاش نہیں ڈوب دی جیمدہ منوک ڈوب دا ہے کیوں جیمدہ جاگدہ منوک اپنا بیلنس بھی گاڑ بیٹھتا ہے بھے کر کے او دا سنتلن کھو جاندہ ہے توازن کھو جاندہ ہے بیلنس دے بگڑ دیا ہی ڈوب جاندہ ہے ایساں سار نہیں ڈوب دا پروار نہیں ڈوب دا سارے اوتاری پرش پرواراں والے سن سارے اوتاری پرش اپنے سمجھ کاروبار بھی کر دے رہے دھنگرو نانک نوجوان سنتی موڈی خانہ چلان دے رہے برد ہوئے تی کرتار پردی چھل چلان لگ آکھے ہمیں دھندہ نہیں چھڑے راج پاٹ آخری سمیں تک جنک نے چلایا نہیں چھوڑے پر بھائی گرداز کے اندھنے بھگت وڈہ راجہ جنک ہے گرمک مایا وچ اداسی کاروبار منوک نو نہیں ڈوب دا پروار بھی نہیں ڈوب دا پدارت بھی نہیں ڈوب دے منوک اپنا بیلنس ہو بیٹھتا ہے سیما تو ودی آویا لوب سیما تو ودی آویا کام سیما تو ودی آویا ہنکار منوک دا بیلنس بھی گاڑ دن دے دب جاند ہے تے مہاراج کے اندن ہم دے خانتے دبے آلے میں تے دیکھ دا دبے پہلے دبے آدھی پہچان کی ہوئے گی ادا امرت ویلا ڈوب گئے ہوئے گا دبے آدھی پہچان ادا نتنیم ڈوب گئے ہوئے گا ادا رہت بیت ڈوب گئی ہوئے گی ادا گرمنتر دا جب ڈوب گئے ہوئے گا دبے آدھی پہچان دبے آدھی پہچان سکھی سروپ ڈوب گئے ہوئے گا رہت بیت ڈوب گئی ہوئے گی نتنیم ڈوب گئے ہوئے گا امرت ویلا ڈوب گئے ہوئے گا مہاراج کہیں دے نہیں ہم دیکھ ہاں تیں ڈوبے لے میں دیکھنا سب ڈوبے بہن سب ڈوبے بہن جد کے سنسار نہیں ڈوبدا جیسے جیسے منوک جب کردہ ہے اور سندا جائے من جاگدہ جائے گا جاگدہ جائے گا پورا جاگ گیا تی پرماتما ہو جائے گا اے ابیاس تسی کل تو صویرے کرنا تا میں سمجھاں گا ایک قطعہ کرتن سنے آیا تی کیتا آیا سب لوگ روٹی کھانا ساڑھا کم ہے کھا دی ہوئی روٹی خون بنے ساڑھا کم نہیں ہے یہ ساڑھے ہاتھ چھ نہیں ہے ایک پرماتما دا نیم اندر اسنو خون بنن دا ہے ایسے بھی روگی نے ہزارہ جو کوئی قد ہون دا ہے کھان دے تے بہت کچھ نے خون نہیں بنن دا ایسے بھی بھیان کر مانسک روگی نے بانی تے بہت بڑ دے بائی گروہ بائی گروہ تے بڑا جب دے نے پراس نہیں بنن دا سمادھی نہیں بنن دا بھوجن چھکنا ساڑھا کم ہے خون بنانا پربودہ کم ہے واہ گروہ منتر جبنا ساڑھا کم ہے من ٹک جائے تے سمادھی لین ہو جائے پربودہ کم ہے ساڑھا نہیں اپنا کم اسی آپ کریے آپ اپنا کم کرے گا اس چکر چھنا پاو من نہیں ٹک دا من نہیں ٹک دا تل نہیں بننے کالے ایک تل جننی بھی کالنا تھوڑی بیارتھ نہیں جائے گی کچھ نہ کچھ کھیڑ بنیں گے میں دو تین عویاسی انمت دے دیکھے انہوں نے کدھے بہت سارے منتران دا جب کیتا سی اور میں نو کہنے لے کہ دو منتر نابی نو بہت چھتی کھول دینے ستوے من نو بہت چھتی جگان دینے میں کہا کدھے دو منتر کہنے نمے اوطاری پرشانے نمے دھرم نے جڑے ایجاد کیتے ہیں کیونکہ روز روز جتے بار دا بکاس ہویا ہے اندر دی دنیا دا بکاس ہویا ہے میں کہا نمے دھرم تے پھر اسلام ہے تے سکھ دھرم میڈل اس دی سب تو پرانا دھرم ہے یہودی ساڑے تین ہزار سال پرانا دو ہزار سال پرانے عیسائی نے پندرہ سو سال پرانے پارسی نے تے چودہ سو سال پرانا دھرم ہے اسلام ساڑے دیش دیش پرانا دھرم ہے سناتن مد غالباً پنج ہزار سال پرانا دھائی ہزار سال پرانا دھرم ہے بہت تے جہن تے صرف پنج سو سال پرانا ہے سکھ دھرم میں کہہ نمیے دھرم تے اے دو ہینے سکھ تے اسلام کہیں دے نا دوہاں دے منتر نا بیتے چوٹ بڑی کردیں اللہ ہو کہیں دے نا ہو کردیں نا بیتے چوٹ زیادہ پیند یہ من چھتی جاغتا ہے وہ ہے گرو کہیں دے نا بیتے چوٹ زیادہ پیند میں کہہ تُس ہی جب کے دیکھے میں بطہرے منتر جب کے دیکھ کہیں دے میں سٹڈی کر رہی ہے سی منتران دیتی دھیان سادنا اور جتنا دھیان میرا چھتی جڑے واہ گروہ منتر دیچ یا اللہ ہو دیچ لیچ پکس ہو کے گل کرنی چاہی دی کھنڈے کے انہا اوتارہ نے لگ دا ہے پچھلے منتران دی سٹڈی ضرور کی تیس تو آپ دی گل گیاتلی عرض کریں تی تھوڑی خوش قسمتی ہے گرنانک نے منتر سانو دیتا ہے امر طویلے بیٹھ کے صرف پندرہ منٹ روٹی کھان دیچ کتنا ٹیم لگ دا ہے پندرہ منٹ سارا دن بکھ نہیں لگ دی جتے تک میرا انداز ہے پندرہ منٹ دا کیتا ہویا جب چوی گھنٹے انند بنائی رکھے گا رس بنائی رکھے گا اور ایک دفعہ اے ہی جب اجپا جاپ بن گیا باؤ کھا دا ہویا بھوجن خون بن گیا پھر تھانو زبان نال جپن دی لوڑ نہیں پائے گے پھر تے حالت اے بن جائے گی ایک شبد میرے پران بست ہیں بہوڑ جنم ناماں صدگر تھانو اے کرن دی توفیق بکشے ہمت بکشے جو صدگر نے منو پری ریا این آن دو چار حاضریاں تھوڑ سامنے ویچاراں رکھی ہیں تسی بڑے ٹکاو نال ایک آگرتہ نال سرون کیتا ہے بار بار سارے آن دا تے مکی سجنن دا ہار دکت اور تے دھنوات بل چک دی شما تاس دی فتح پروان کرنے وائے گرو جے کا خالصہ وائے گرو جے کی گیاں نیتا ساگر گیاں نیتا ساگر گیاں نیتا ساگر گیاں نیتا ساگر موسیقی